ہلو فرنس فیملی سوٹس کے اندر منٹیننس کے حوالے ڈیفرنٹ کسٹنس ہیں ان کے اوپر ایک سارے کسٹنس کو ملا کے اس پر شمپلیفائی کرتے ہیں منٹیننس کے اوپر بات کرتے ہیں جیسے جب کوئی فیملی سوٹ فائل ہوتا ہے تو اس میں منٹیننس بھی آلموس ایچ ایوری کیس مانگی جاتی ہے کسی میں وائف اپنے لیے مانگ لیے کسی میں بچوں کے لیے اور کسی میں بچوں کے لیے اور منٹیننس یہ کہ فیملی کوٹس ایٹ کے سیکشن سیونٹین اے کے تحت یہ منٹیننس کی اپلیکیشن دی جاتی ہے کیونکہ ایس پر لاؤ ایٹ ایس ای رسپونسبلیٹی اپنی ہزبینڈ اور فادر کہ وہ اپنے بچوں کا یا اپنی بیوی کا کو منٹین کریں ان کا خنان نبکہ خرچہ منٹیننس پروائیڈ کریں تو جب یہ سیپریشن ہوتی ہے یا کچھ ایشوش کریئے ہوتے ہیں یہ فیملی کوٹ میں فیملی سوٹ آتا ہے تو اس میں یہ اپلیکیشن فور منٹیننس بھی دی جاتی ہے اس پر سب سے پہلے تو کوڈ انٹیرم آرڈر کر دیتی ہے کہ دونوں پارٹیز کو سنکے انٹیرم یعنی وقتی تیمپراری انٹیرم آرڈر سیونٹین اے کی اپلیکیشن پرینڈنگ ہوتی ہے لیکن انٹیرم آرڈر کی پہلے آرڈر ہوتا ہے اس کے بعد پھر اسے اپلیکیشن پر فائنل آرڈر بھی ہو جاتا ہے تو اب یہ جو سوالات میں نے شروع میں کہا کہ مینٹیننس کے حوالے سے ہیں کہ اگر مینٹیننس آرڈر ہو جائے تو اس کے خلاف اپل کیسے ہوگی کہاں ہوگی ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی تو اس کے اوپر بات ہوگی اب لیسی میں یہ فیملی کورس ایکٹ کے سیکشن فورٹین کے اندر یہ اپلز کا سیکشن ہے یعنی سیکشن فورٹین آپ فیملی کورس ایکٹ اپلز کی جاتی ہیں اس کے اندر ڈیفرنٹ اپلز ہیں اس سیکشن فورٹین اے کے اندر یہ کلیرلی مینچنڈ ہے کہ کوئی بھی اگر انٹیرم آرڈر کورٹ کرتی ہے تو اس انٹیرم آرڈر کے خلاف کوئی اپل نہیں ہوگی کسی بھی کورٹ میں جب تک یہ فائنل آرڈر نہیں آ جاتا اس معاملے کا نمبر ٹو اگر کسی کورٹ سے کوئی مینٹیننس آرڈر فائنل آ جائے تو اس کے بعد اگر اپل کرنی ہو تو اس وقت ایک چیز ذہن میں رکھنا ضروری ہے فائنلی کورٹ کے پاس یہ پاور ہے کہ اگر وہ پانچ ہزار یا اس سے کم آرڈر کرتی ہے تو اس آرڈر کے خلاف کوئی اپل نہیں کی جا سکتی مینس اگر مینٹیننس کا آرڈر پانچ ہزار یا اس سے کم کا ہے تو اس مینٹیننس آرڈر کے خلاف کوئی بھی اپل نہیں کی جا سکتی اگر مینٹیننس کی آرڈر جو آرڈر ہوا ہے وہ پانچ ہزار سے زیادہ ہے ہے تو اس صورت میں اپیل کی جا سکتی ہے انڈر سیکشن فورٹین اور دوسرا سوال ہے کہ کتنے ایک مینٹیننس کا آرڈر آ جائے تو اس میں لیمیٹیشن یعنی کتنے عرصے کے اندر اندر اپیل کرنی ہوتی ہے تو اس فیملی کوٹس ایٹ کے اندر تو ایس سچ کوئی لیمیٹیشن یا ٹائم پیریڈ مینشن نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم ویس پاکستان فیملی کوٹ رولز ہیں یعنی یہ وہ رولز ہیں جس کے تحت ویس پاکستان یعنی پاکستان میں اس پر جو ہے فیملی کوٹس ہے وہ کس طرح چلے گی تو اس کے اندر سیکشن ٹوئنٹی ٹو یا رول ٹوئنٹی ٹو آف ویس پاکستان فیملی کوٹ رولز کے رول ٹوئنٹی ٹو کے تحت تیس دن کی ریمیٹیشن ہے کہ ونس آرڈر اس پاس اگر فائنل آرڈر اگر میٹیننس کا آ جاتا ہے تو اس کے خلاف اپیل ویڈن تھرٹی ڈیز کرنا ضروری ہے اگر تیس دن کے بعد اپیل جائے گی تو وہ اپیل پھر ٹائم بارڈ ہو جائے گی اٹ وڈ بی بارڈ بائی لاؤ بارڈ بائی ٹائم تو یہ اس میں دو تین سوال آتے کہ اپیل کہاں لائی کرے گی اور کہاں نہیں کرے گی اور دوسرا اپیل کرنے کا ٹائم پیریڈ یا لیمیٹیشن تو اس کے حوالے سے آہ سیکشن سیونٹین اے فیملی کوٹس ایٹ سیکشن فورٹین جو کی اپیل سے جس میں اپیل کے بارے میں لکھا ہوا ہے یہ فیملی کوٹس ایٹ کے سیکشن سیونٹین اے انڈ سیکشن فورٹین کو آپ دیکھیں جو بھی اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں جو لائی سٹورنٹ سے کیونکہ یہاں میرے اس پیج ایڈ وگر آن لائن پر کافی لائی سٹورنٹس بھی کوشن پوچھتے رہتے ہیں تو ان کی گائیڈنس کے لیے تو اس کے ساتھ ساتھ یعنی یہ تو ہوگے سیکشن فورٹین سیکشن سیونٹین اے مینٹیننس کی میں بات کر رہا ہوں صرف مینٹیننس مینٹیننس ان فیملی سٹورنٹس کی حد تک تو اس پہ اگر آپ کو لیمیٹیشن دیکھنی ہے اور اس کو اس پہ آپ کو لاؤ پر چاہیے تو سیکشن ٹوئنٹی ٹو آف ویس پاکستان فیملی کوٹ روس آپ دیکھیں تو اس سے یہ سارا معاملہ کلیر ہو جائے گا کہ اپیل کیسے کی جائے کتنے ٹائی پیٹ میں کی جائے دیکھنے ٹائی پیٹ میں کی جائے